ہلو اس لائکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے تو جناب آج میں آپ کے ساتھ شہر کریوں میرا منڈے کا ولوگ یہ فیملی دے تھا یہاں پہ تو بچے گھر پہ تھے اسکول نہیں تھا اور ان فیک بچے ٹیوزٹے پہ بھی گھر رہنے والے تھے کیونکہ ٹیوزٹے بھی ان کا پی ڈی دیا تھا تو وہ اسکول نہیں جانے والے تھے تو صبح صبح جب بچے گھر ہوتے ہیں جن دنوں بھی نا تو میں اوپر جیسے ہم اٹھتے ہی لیٹ ہیں اور اٹھتے ہی ساتھ میں سارے نا بیڈرومز وغیرہ سیٹ کر کے ہی نیچے اترتی ہوں تو اس کے بعد مجھے اوپر نہیں جانا پڑ تھا to check on بیڈرومز and everything تو وہ بیڈروم اوپر پورا کا پورا جو اپسٹیرز ہے نا وہ clear ہوتا ہے اور پھر ہی میں نیچے آتی ہوں اور پھر جیسے میں نیچے آتی ہوں تو آکر یہ کرٹنز اور بلائنڈز وغیرہ سارے اوپن کر دیتی ہوں اور manly میں تو try کرتی ہوں کہ جب میں اوپر جاؤں رات میں سونے کے لیے تو میرا living room, kitchen area اور dining area clear ہو لیکن کبھی کبھر لیٹ ہو جاتے ہیں ہم سونے میں یا پھر میں بچوں سے پہلے اوپر چلی جاتے ہوں یہ بعد میں آتے ہیں تو پھر تھوڑا بہت living room جو ہے میسی ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے cushions جو ہے مسپلیس نے تھوڑکو بھی میں set کر دوں گی اور otherwise everything was perfect اور پھر as usual میں نا سورہ بکرا اور یہ اللہ شریہ جو ہے یا الرکیہ وہ آن کر دیتی ہوں صبح میں تاکہ نا بچوں کے کانوں پر صبح صبح قرآن شریف کی آواز جائے قرآن کے نا ان کے کان پر جائے اور کیونکہ بچے گھہ رہے ہیں تو میں پہلے الرکیہ لگاؤں گی کیونکہ یہ چھوٹی سی ہے اور سورہ بکرا جو ہے وہ one hour plus minutes کی ہے نا تو ان دنوں پر پھر بچے جیسے ہی نیچے آئیں گے تو ان کو ہوتا ہے کہ ٹی وی چاہیے یا کچھ تو اس لئے پہلے میں الرکیہ لگا لیتی ہوں تاکہ وہ completely finish ہو جائے پھر یہ لوگ آئیں گے breakfast وگا کر کے جب وہ اوپر جائیں گے نا پھر میں سورہ بکرا لگا دوں گی تاکہ کوئی بھی پاز نہ کرے میرا ہوتا ہے کہ جب سورہ بکرا چلے نا وہ continuous چلتی رہے finish ہو پھر اس میں کوئی پاز بھی نہ آئے اور آواز بھی جو ہے نا ٹی وی کا اوپر نیچے بھی نہ ہو ایک ہی وولیوم پہ چلتا رہے تو اسی لئے پہلے تو میں رکیہ لگا لیا ہے اور پھر جب بچے breakfast وگا کر کے جائے تو پھر میں لگا دوں گی سورہ بکرا پھر یہ دیکھیں یہ ٹائم ہوتا ہے جو اتنا سکون والا لگتا ہے گھر بھی آپ کا neat and clean ہوتا ہے اور قرآن شریف چل رہے گھر میں وولیوم تیز ہوتا ہے آواز وگرہ نا تو اتنا سکون آرہا ہوتا ہے یہاں پہ نا اور پھر میں بچوں کے لئے بنا لیا تھا breakfast بچوں نے کہا تھا انہیں کھانے plain egg with black pepper اور لشا پراتھا میں رول کر کے نا تو بس میں نے وقت میں فیلم نہیں کر پڑی مجھے call آگئی تھی تو میں نے سوچا بس یہی سے ریکارڈنگ شروع کر دیتی ہوں تو یہاں پہ بس بچوں کو میں بریکپاست بگرہ دے دوں گی بسم اللہ سادیا بس میں اللہ بسم 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 اللہ اور پھر جناب بھاری تھی کہ میں اپنے لیے چائے بنا لوں جب بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو چائے is a must تھوڑی بہت extra energy چائے ہوتے ہیں جب بچے گھر پہ ہوتے ہیں تاکہ ان کے ڈرامے ان کے نکھرے اور ٹینٹرمز وغیرہ ہم ممز کو ہی دیکھنے ہوتے ہیں تو پھر ان دنوں پہ تو چائے بنتی ہے جب جب یہ پی ڈی ڈی ہو یا لانگ ویکنڈ وہ بچے گھر پہ ہیں تو ہمیں میں ٹرائے کر دے ہوئے اپنی چائے ضرور لوں ادھرائیس کبھی کبھار نہیں بھی لیتے ہوں تو چل جاتا ہے لیکن on days like these کیفین is a must to go through the day کیونکہ بچے بھی گھر رہے کے کتنا کچھ کر لیں گے سکول میں تو وہ ایکٹیو رہتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ اپنے فرینز کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب گھر پہ ہوتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آکے کہتے ہیں ہمیں کچھ کھانا ہے اب ہم بور ہو رہے ہیں اب وہ دونوں جیسے سادیا اور شازیب کبھی کبھار پیر آپ کر کے بلے کہتے ہیں تو شاندے کہتے ہیں ہم میرے ساتھ کوئی نہیں پلے کہتا تو یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے تو تھوڑی ایکسٹر اینرجی چاہیے ہوتی ہے تو اس لیے کیفین is a must for me on these kind of days اور پھر میں چکن نکال کے سائٹ پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ تھا ہو سکے مجھے اس کی رات کو میرینیشن کرنی ہے کل کے لیے اور پھر یہاں پہ میں بچوں کے لیے جو ان کی باٹلز ہیں وہ فل کر کے رکھ دیتی ہوں جب یہ گھر پہ ہوتے ہیں تو رننگ اراؤنڈ اور یہ سب کوشن میں ان کو زیادہ پیاس لگتی ہے زیادہ ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر بار بار آکے کہتے ہیں کہ پانی چاہیے تو آنی چاہیے تو آبیسلی یہ جو ہمارا پانی کا سسٹر میں فریج اوپن کرو اتنا اوپر ہے تو بچے بیچ نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لیے نا میں ان کی جو باٹلز ہیں وہ فل کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ مجھے بار بار ان کو پانی نہ دینا پڑے اور ان کی ایزی ایکسس میں ہوتا ہے تو وہ پیتے بھی رہتے ہیں کبھی قبول ہوتا ہے کہ ہاں میں دیتی ہوں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ چلو نہیں پیتے یہ ایسے یہاں پہ رہتا ہے نا تو آتے جاتے اوپر جا رہے ہیں تو دیکھ جاتے ہیں نیچے آ رہے ہیں تو دیکھ جاتے ہیں تو یہ پانی وغیرہ پی لیتے ہیں اور پھر جناب یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے آفٹرنون سنیک ٹائم کا تو یہ شانزے اور سادیا دونوں گرلز نے کہا کہ ہمیں یہ چاکلٹ چپ والی جو میری کوکیز وہ چاہیے ہیں اور شانزے پہ دیپینڈ کی کیوں سے بانانا بریٹ کھانی ہے یہ بیر پاس والی تو بچوں کو بس یہاں پہ میں سنیکس وغیرہ ہی دے رہی ہوں اپو بل ہلپ یوکے شانزے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور اب ٹائم تھا لنج کا تو بچوں نے ڈیپینڈ کیا کہ انہیں ہوت ڈوگ ہی کھانا ہے جب یہ آف ہوتے ہیں تو دیکھ ہم آپ کے ہمیں یہ کھانا ہی وہ کھانا ہے آہ ادھر وائز سکول ڈیز میں ہوتا ہے کہ جو بھی گھر پہ بنتا ہے انہیں وہ ہی کھانا پڑتا ہے پھر جتنا بھی ٹائم لگا ہے کھانے میں لیکن انہیں وہ ہی کھانا ہے جو بھی نا ٹیبل پہ ہو جو بھی گھر میں بنا ہے لیکن جب وہ گھر پہ ہیں جب پی ڈی دے ہے یا لانگ ویکنڈ ہے تو پھر دے پریفر کے وہ خود دیسائی کریں کہ انہیں کیا کھانا ہے اور تینوں نے ڈیمینڈ کیا کہ انہیں تینوں کو آج ہوت ڈاگ کھانا ہے تو it's their most favorite lunch اور یہاں پہ بس میں نے کیا کہ ہارڈ ڈاگ بن لے لیا ہے اس میں مائنیز لگا لیا اور جو ہارڈ ڈاگ ہے اس کو بیچ سے سلٹ کر کے اور اس کو بد میں ڈال کے اور اس کے پر تھوڑا سا کیچپ ڈال کے میں بچوں کو دے دوں گی they enjoy it like anything seriously I don't know کہ اس میں ایسا کیا ہے بچوں کو اتنا کیوں پسند آتا ہے لیکن they love it تو کبھی کبھار دے دیتی ہوں ہنجی تو میں کبھی کبھار دے دیتی ہوں ہارڈ ڈاگ جیسے وہ ڈیمینڈ کرتے ہیں اگر ہم بچوں کی سنوں گے تو بچے ہماری سنیں گے یہ میری thinking process ہے تو once a while ان کی کھانے پینے کی جو ڈیمینڈ سے وہ پوری کر لینی چاہیے اور جو breakfast والے ڈشیز تھے وہ میں نے wash کر لیے تھے تو یہ لنچ میں بس اتنے سے ڈشیز تھے اب میں نے ان کو بھی ہاتھ کیا جو ہے وہ wash کر لیا ہاں میں ڈشواشر use کرتی ہوں لیکن once in 24 hours تو کبھی کبھار اگر فل ہو جاتا ہے تو وہ 24 hours میں ہو جاتا ہے لیکن تو دو دن میں ایک مرتبہ میرا جو ہے ڈشواشر on ہوتا ہے لیکن اتنے سے تھے ڈشیز تو میں نے کہا اب ان کو کیا ڈشواشر میں ڈالوں ان کو رنس کرنا یہ وہ تو ایسے آت کے آت wash کر کے میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر ویکیوم بروم اور یہ سب کچھ جو نارمل سا ہوتا ہے وہ سب کچھ میں نے کر لیا اور پھر بس میں بیٹھی رہی بچوں کے ساتھ خوب انجوائے گیا ٹائم سپین کیا ہے چونکہ فیملی دے تھا تو فیملی کو ٹائم دیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈنر کا ٹائم ہو رہا تھا اور ڈنر میں امی نے ڈنر بیج دیا تھا اس یو نو پیویس ولوگ سے کہ امی کے یہاں دعوت تھی تو امی نے کھانا جو ہے بیج دیا تھا بھائی کے آج تو یہاں پہ آپ کو میں وہی دکھا دیا کہ کیا کیا امی نے بیجا ہے تو تینکیو امی جی بہت سلو دے تھا اور من بھی نہیں تھا کہ میں کچھ کروں تو امی نے کھانا بیج دیا تو یہ تو جیسے نا میرے لئے اید ہو گئی اور پھر ہاں ہم نے بیجا ہے گو بی اور گوشت اور اس کے ساتھ ہے شامی کباب اور وہی سارا میری جو آپ نے پریویس ولوگ میں دیکھا نا وہی ہے اور یہاں پہ ہے چکن کورما میرا موسٹ فیوریٹ اپنے بیسٹ چکن میک سارا خانا بھی بہت اچھا تھا لیکن کورما مجھے مطلب کہیں نہیں پسند آتا وہ سب بھی کہیں پسند آتا ہے اور پھر یہ ایک میکلونی جو بچوں کو بہت پسند آئی اور یہ ساتھ میں امی نے بیٹھا تھا آم آئی ٹھنگ یہ کسٹرڈ ہے ویٹھ فروٹ اور کیک وغیرہ ڈال کے تو یہ بہت یمی تھا اور ابھی یہ حلیم یہ حلیم میں نے بنایا تھا پریویس ولوگ میں آپ کو پتا چلا ہوگا کہ میں نے امی سے کہا تھا کہ میں حلیم بنا کیا ہوں گی تو اس کی ریسیپی پریویس ولوگ میں ہے تو آپ ضرور چیک کریے گا بہت اچھا اور ڈیفرنٹ سا بنتا ہے اور یہ ہے ماما کے ہاتھ کی بریانی جو کہ بہت یمی تھی اور پھر یہ ساتھ ہی ہمی نے کشنات بیجے ہیں that's it یہ تھا دینر اور پھر میں یہاں پہ اپنا دینر انجوائی کر لی تھی پھر بچوں نے مجھے انجوائن کر لیا تھا تو بس آج کا ولوگ اتنا ہی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر نہیں ہوئے تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا thank you so much ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یا میمی یا کم کم دیجئے دیجئے کم دیجئے دیجئے ملتی آیا ہے